موسیقی ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چل آپ کے آج دیکھو چپٹر میں ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس کے اندر میں کچھ اور پریٹس کوشن کو ہم آگے بڑھائیں گے کچھ نینے ایڈیسمنٹ دیکھیں گے اور پھر ہم کلاس کو ان تک لے کے چلیں گے بچے تو ایٹین تھ کوشن کی شروع بات کرتے ہیں میں نے سکسین کوشن لاسٹیم کرایا تھا سیونٹین میں کچھ دم نہیں ہے میں آپ کو سمجھا دوں گا کوشن لیکن پہلے ایٹین کر لو تھوڑا اچھا کوشن کرنے کے بعد ہم پھر سیونٹین کو سمجھیں گے کیا نکل کے آتا ہے آئے جارہا ایٹین کوشن سنیں گے کیا بتا رہا ہے پڑھیں گا ہم میرے ساتھ جی اسٹی کے ساتھ ہے فرون دو فالنگ ٹرال ویلس پریپیر ٹریڈنگ پروفیٹ لوس اکاؤنٹ فور دیر انڈنگ اون تھرٹی فرس مارچ ٹو تھاؤزن نائنٹین اینڈ کہتا ہے بیلنشیٹ پیجون دیٹ کہتا ہے آپ کا ڈیویٹ میں سیل دی ہے بی آر ہے انویسمنٹ ہے فنیچر ہے اوپننگ سٹوک پرچیز ڈیٹر سے انٹریسٹ اون لون انشورنس پریمیوم کہہ رہا ہے ویجز ہے رینٹ ہے بیڈٹس کیریج آؤٹ وارڈ کیشت بینک ڈیپریسیشن ماری بچے ٹرال ویلس کے اندر ہے آلیڈ پلس میں نے سو چکا ہے ایکروڈ کمیشن بھی ٹرال ویلس کے اندر دکھ رہا اور ڈیویٹ میں دکھ رہا ہے یعنی کہ یہ ایسٹس رہا ہوگا ایڈورٹیجمنٹ ہے انپوٹ جی ایسٹی آپ کو بتا رہا تین طریقے کا اسی طریقے سے سیلز کیپٹل پرویزن بتا رہا اوپننگ ٹین پرسنٹ لون لون ہم نے ٹین تھاؤزن کا لیا ہے اور یہ کب لیا ہے فرس ٹین ٹو تھاؤزن ایٹین کو یعنی کہ دس گیارہ بارہ ایک دو تین چھے مہینے کا انٹریسٹ سپر میں ملنا چاہیے معاف کیجئے پی کرنا چاہیے لیویٹی ہی مرے بچے کریٹ فیڈ دکھ رہا ہے تو انٹریسٹ اگر ہم نے کچھ پی کیا ہوگا ایک بچے کر لو ڈیویٹ میں سر ہاں انٹریسٹ اور لون دکھ رہا ہے فور ہنڈڈ کا پیمنٹ ہوئے آپ چیک کیجئے ڈیویٹ میں چار سو روپے دکھ رہا ہے بچے انٹریسٹ اور لون ہم نے پی کیا ہے تو باقی جو آپ کا انٹریسٹ ہوگا دیکھتے ہیں کیا نکل کر آئے گا ڈسکاؤنٹ ریسیب ہے کریٹر سے بی پی ہے آوٹسٹریننگ سیلڈی ہے بیڈر سی کورڈ انٹریسٹ اور انڈیسمنٹ ٹریڈنگ کمیشن ٹریڈنگ کمیشن مطلب ٹریڈنگ اکاونٹ کمیشن مت سمجھ لینا ٹریڈنگ مطلب ٹریڈ کرتے سمیں مطلب بے پار کرتے سمیں کچھ کمیشن کمالیا یہ پروفیٹ لوس میں جائے گا سیلز کو چھوڑ کے سارے انکم پروفیٹ لوس میں جاتے ہیں اور آوٹپٹ جی ایسٹی آپ کو بتایا جا رہا نیچے کہتا کہ کلوجنگ سٹوک آپ کا سکس تھاؤنٹ ہے اچھی بات ہے گوڈز کہتا ہے کہ ایک ہزار کا فری سیمپل گروپ میں ڈیسٹوڈ کیا گیا ہے پچھلی کلاس میں ہم نے ایسا دیکھا تھا اور پانچ سو کا گوڈز کہتا کہ پروپریٹر لے کے چلا گیا پرسنی یوچ گلی یہ بھی ہم نے دیکھا تھا گوڈز کہتے ہیں اس پہ سی جی ایسٹی اور ایس جی ایسٹی ہم نے شے پرسنٹ کی ساب سے پی کیا ہے کریٹ سل کہتا ہے کہ ٹو تھاؤنڈ کا پلس آئی جی ایسٹی بارہ پرسنٹ وز نوٹ ریکارڈڈ اندہ سیلز بک لو ہم نے سیل کیا تھا ٹو تھاؤنڈ کا اور کہتا ہے کہ سیلز بک میں ہی ریکارڈ نہیں ہوا یعنی کہ کمپلیٹ اومیشن بک میں مسٹیک ہے بچے پرائیمری ریکارڈنگ کا مسٹیک ہے تو ہم اس کو ریکارڈ کر لیں گے انٹری کر دیں گے کلوڈنگ سٹوک میں کہتا ہے کہ ون تھاؤنڈ ملا ہوا ہے جو سیل کر دیا ہم نے سیلز کی انٹری بھی کر دی بس کسمر کو ڈیلیورڈ نہیں کیا بچے اگر ہم نے کوئی کچھ گوڈس بیچ دیا مان لو میرے پاس یہ سارے پڑے ہوئے ہیں دعا دینا میں مارکر بیچتا ہوں یہ سارے مارکر ہے میرے دکان میں پڑا ہوا ہے ایک کسمر آیا بولا کہ یہ جو ریڈ والا مارکٹ ہے آپ مارکر ہے ہمیں بیچ دو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیس روپے دو میں آپ کو دیتا ہوں تو آئی کلیکٹڈ ٹوئنٹی روپج فرم دیٹ پرسن اور ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مارکر آپ کا ہوا پر بچے اب وہ ہمارے پاس ہم آکے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بیس روپے تو میں آج آپ کو دینے کو تیار ہوں لیکن جو مارکر ہے ابھی آپ اپنے پاس رکھو کل آؤں گا لے کے چلا جاؤں گا کل آؤں گا لے کے چلا جاؤں گا مجھے بتاؤ میں نے پیسے لے لیے مطلب سیل ہو گیا لیکن مارکر ابھی میرے پاس ہی پڑے ہوئے میرے پاس ہی پڑے ہوئے وہ کسمر کا جو مارکر ہے وہ کہا کہ کل آکے میں لوں گا جرح اس کو دیکھ کے بتاؤ کہ اس میں سے میرا سٹاک کتنا کہا جائے گا کہیں سارے میرے سٹاک ہے نہیں سرے جو بک گیا جس کا پرائس ہمیں مل گیا یا مل جائے گا مطلب سیل کا ایگرمنٹ ہو چکا ہے اگر اس کی بات کرو تو میرے پچھے ابھی میرے سٹاک کا پارٹ نہیں کہا جائے گا یہ کسی اور کی امانت ہے جو میرے پاس پڑے ہوئی ہے یہ میرا ہے ہی نہیں تو میرا کلوجنگ سٹاک کتنا کہا جائے گا ایک دو تین چاہ فور آپ کا مارکر یعنی کہ یہ جو کہہ رہا کہ کلوجنگ سٹاک میں تھاؤجن روپے جو ملا ہوئی ہے جو سیل ہو چکا ہے بس ہمارے پاس پڑا ہوئا ہے بس ہمارے پاس پڑا ہوئا ہے بس ہم تھاؤجن کو منس کر کے جو سٹاک ہوگا وہی کلوجنگ سٹاک کہا جائے گا مطلب جو پوائنٹ ون میں کلوجنگ سٹاک سکس آوزنڈ کہہ رہا ہے وہ ایکچولی آپ کا فائیب ساؤزنڈ کا ہے پھر کہتا ہے کہ مینٹین اپ پروزین فور ڈاؤٹفول ڈیٹس آپ کا فائی پرسینڈ ایکچولی اس کوشن میں دم نہیں ہے لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ کو اچھا ایک منٹ ایک منٹ اس کے بعد ایک پوائنٹ اور ہے جو یہاں پہ میں آپ کو ڈال دیتا ہوں کوشن میں سکس پوائنٹ آپ کا ہے کی مینجر is entitled to commission at the rate of at the rate of 10% 10% of net profit net profit after charging after charging such commission such commission مطلب profit میں ایسا پوائنٹ ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا ہوا ہے کہ کیسے نکالا جائے گا بس اس کو کوشن میں یہاں پہ کیا کریں convert کریں ٹھیک نا تو آؤ نا میں شروع کرتا ہوں کوشن بھر آپ کا ایٹین دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے لکھی میرے ساتھ یہاں پہ آپ پہلے تو format ready کیجئے format یعنی کہ ہم لوگ کیا کریں گے ایک format آپ کا یہاں پہ trading account کا میں جگہ زیادہ لوں گا کیونکہ items زیادہ ہیں اب trading account میں آنے والے بہت سارا item ہے کیا trading account میں تو زیادہ نہیں دیکھ رہے ہیں چار پانچ نامی ہے تو trading account میرے بچے تھوڑا سا چھوٹا بنا سکتا ہوں لیکن profit loss تو کافی بڑا بنانا پڑے گا یہ رہا ہمارا trading account اتنا کافی ہے trading account آپ کا تو میں نے یہ جگہ لے لیا trading account ساتھ ساتھ بنائی ہے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ کیا کریں گے profit and loss account profit and loss account آپ بنائیں گے میرے ساتھ یہاں پہ profit loss account یہ جو profit loss account آپ بنائیں گے یہ آپ پورے end تک لے کے جائے اس page پہ پورے end تک یہی نہیں جو اگلا page بھی آپ کا ہوگا اگلا page جس پہ balance sheet بنائیں گے اس پہ وہ اوپر کا تھوڑا جگہ چھوڑ دو شاید اس کی requirement آ جائے اور پھر آپ یہاں بنائیے balance sheet یہ balance sheet ہم لوگ بنا رہے ہیں as on as on یہاں 31st mars 2019 یہ ہمارا balance sheet آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آپ جو دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے ان باتوں کو ہم یہاں پہ proper طریقے سے record کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا بنتی باتیں چلو نا شروع کرتا ہوں ایک ایک item پہلے آپ کو جو طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق یہ جو آپ کے نیچے میں adjustments ہیں جس سے جڑے ہوئے ہیں وہاں آپ اس کا number لکھیں closing store کے آگے میں tick mark جائے گا point number 2 میں free sample goods دینا یا owner لے کے چلا گیا یہ آپ جو آپ کا purchase ہے اس کے آگے میں آپ point number 2 لکھ دیجئے لکھنے کا مطلب کہ اس دیماغ میں جیادہ باتیں بیٹھ جانا کہ کچھ point یہاں پہ ہے ایسے point number 2 capital سے بھی جڑا ہو ہے ہم وہاں بھی point 2 لکھ سکتے ہیں 3 میں sales کی بات کر رہا ہے sales کہا کہ point number 3 لکھ دو 4 میں closing stock میں کچھ mistake ہم اس کو صدار لیں گے آپ کا 4 میں یہی پہ tick mark کر دو 5 میں provision بنانا ہے data's پہ data's کہا کہ tick mark کیجئے اور 6 میں manager کو commission چاہیے نیچے میں tick mark کریں گے آپ تو آج اورا میں start کرتا ہوں دیکھتا ہوں کیا نکل کے آتا ہے اور میں شروع کرتا ہوں کوشن زیادہ کچھ اس میں ہے نہیں آپ سب کو جانتے دیکھو نا debit پہلے کہتا ہے salary لکھو یہاں پہ salary نیچے میں کوئی adjustment ہے نہیں اور اگر travel کے اندر کچھ outstanding accrued prepared earn کچھ ایسا بولے گا تو already آپ اس میں plus minus ہو چکے ہمیں کچھ کرنا نہیں ہوتا تو salary کہتا ہے 10,223 10,223 آپ پھر کہتا ہے یہاں پہ bills receivable پھر fixed assets جو ہمارے ہوئیں گے ان کو میں اوپر دکھا دوں گا اور جو current assets ہوں گے ان کو میں نیچے دکھا دوں گا تو آپ proper جگہ دیکھ کتنے ہمارے پاس fix assets ہیں آپ جگہ چھوڑی اور لکھیں یہاں پہ bills receivable یہ 6377 کہہ رہا 6377 کام اور آگے بڑھتے ہم لوگ انویسمنٹ آپ 40,000 کا ہے یہ انویسمنٹ ہم لوگ current assets مانتے پہ یہاں دیتے ہیں 40,000 کام اگر وہ long term investment کہتا تو پھر میں یہاں دکھاتا ایسے اگر آپ یہاں دکھاؤ گے تب کوئی دکت نہیں کچھ بھائی مان سکتو آپ نہ بتا تو فنیچر کہتا کہ 12,000 نیچے depreciation کے بات تو نہیں کر رہا نا نہیں سر وہ آلڈی ٹرال ویلز اندر ہی تو فنیچر پھر آپ لکھے یہاں پہ ٹرال ویلز کے اندر دیپری سیشن دینے کے مطلب کی آلڈی سے منس ہو چکا تو ہی ٹرال پانچ روپے ک اس بات پرشیج آپ کے 30,000 اس جوڑے کچھ پونڈ سر بچھے تو پرشیج کو میں یہاں پر اندر میں پرشیج اور جانا بتائیے پرشیج کتنا آپ کو بتا رہا ہے تو 30,000 پر اندر میں لیکن لوگ ہیں یہاں پر کہتا کہ اس میں سے 1000 کا گوٹس آپ نے فری سیمپل یعنی کہ آپ نے ایڈوٹیجمنٹ پہ یوچ کیا منوچہ 1000 کا جو گوٹس ہے آپ نے یہ کہہتا ہے کہ آپ نے ایڈ پہ یوچ کیا تو ہم لوگ کیا کریں گے آپ جانتے ہیں آپ ایک کام کیجئے شروع کیجئے آپ یہاں پہ میرے ساتھ گلا پتہ نہیں کیوں خراب ہو رہا ہے کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا پوئنٹ وہ ہاں جی یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 گوٹس آپ نے فری سیمپل گروپ میں آپ نے یہاں پہ یوچ کیا تو ہم لوگ کیا کریں گے آپ کا اس میں سے مینس کریں گے لیس یہاں پہ ایڈوٹیجمنٹ ایکسپنس ایڈوٹیجمنٹ پہ جو آپ نے یوچ کیا یا تو یہاں سے مینس کر دیجے یا پھر آپ اس سائیڈ پہ دکھا سکتے کوئی دکھت نہیں اور یہ ایڈوٹیجمنٹ میرے بچے یہاں پہ آئے گا 2 ایڈوٹیجمنٹ 2 ایڈوٹیجمنٹ ایکسپنس لیکن آپ کو دھیان دینا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایڈوٹیجمنٹ ایکسپنس جو آپ یہاں پہ دکھاؤ گے وہ آپ کا یہ 1000 اور پلس اس پہ پہ کیا ہوا جی ایسٹی بھی ایڈ کر کے کتنا جی ایسٹی بتا رہا آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس پہ سی جی ایسٹی اور اس جی ایسٹی آپ نے چھے چھے پرسنٹ پہ کیا ہے تو سکسٹی روپیج اور پلس سکسٹی روپیج آپ کا یعنی کہ یہ 1120 کا ماؤٹ نکل گیا بیلنشیٹ میں جو انپوٹ جی ایسٹی ہوگا وہ اتنے اتنے سم ریورس کر دیں گے وہ بیلنشیٹ میں دیکھ لیں گے آپ کا فیلال یہاں پہ ہم نے کام پورا کیا ٹھیک ہے یہاں پہ آگے بڑھیں گا آپ یہاں پہ اور کیا بتا رہا ہمارے پاس کوششن میں دیکھیں گے کوششن میں سوری پورٹ نمبر ٹو کے اندر میں کہتا ہے کہ 500 ایکوٹس اونر لے کے چلا گیا ہمارے بچے یعنی کہ ڈروئنگس آپ کا ہو گیا تو اس میں سے پھر سے آپ لے سکیجے ڈروئنگس ڈروئنگس کا اماؤنٹ 500 کا اماؤنٹ منس کیا اور آپ کے بیلنشیٹ میں جو بھی کیپٹل نکل کے آئے گا اس میں سے ڈروئنگس آپ یہاں پہ منس کریں گے کونسا جو گوٹس ویڈرو کیا اس کو منس کر رہا ہوں کتنی ویلو ہو جائے گی 500 تو یہ ہو گیا اور اس پہ جیسٹ آپ کا 6% یعنی کہ 30 پلس 30 آپ کو یہاں پہ تو یہ اماؤنٹ آ گیا 500 and 60 یہ 560 کا اماؤنٹ آپ کو یہاں سے منس کر دینا ہے یہ جو آپ کا 30 اور 60 والی بات ہے وہ جیسٹی کا جب سیٹ اف ہوگا انڈ میں تو وہاں پہ دکھا دیں گے ابھی آگے بڑھئے اور کچھ بتا رہا ہے اس کے اندر میں یہ بات میں کنا چکا ہوں آپ کو آپ کو پہلے پچھلی کلاس میں میں نے اس پرچھا کا سا ٹوپک میں نے انڈ کیا تھا اس کے بات چیک کریں گے ٹرالویل اس کے اندر میں آپ کا یہاں پہ اور کیا جی تو ہمارا بی آر ہو گیا یہاں پہ انویسمنٹ ہو گیا فنیچر ہو گیا اوپننگ اسٹوک ہو گیا پرچیج پرچیج سے اور بھی کوئی پونٹ ہے کیا جوڑا ہوا نہیں سر آپ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ آگے بڑھیں پرچیج کے بعد ڈیٹرس کی بات کہتا ہے ٹونٹی تھاؤزن اور ڈیٹرس پہ نیچے ایجسمنٹ بتا رہا ہے تو ڈیٹرس کی ساری باتیں ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں ڈیٹرس آپ کا یہاں پہ آپ مجھے بتائیے کہ ٹرالویلس میں آپ کو ڈیٹرس کتنا بتا رہا ہے تو ڈیٹرس جو ہے ٹرالویلس میں ٹونٹی تھاؤزن لکھو نا یہاں پہ ٹونٹی تھاؤزن کا ماؤنٹ آپ کا ہے ٹونٹی تھاؤزن اب اسی سے جوڑا ہوا آپ چیکیجے آپ کے ٹرالویلس میں بیڈٹس دکھ رہا آپ کو ٹونٹی تھاؤزن ٹونٹی تھاؤزن تو پھر بچے نیچے میں کوئی الگ سے بیڈٹس ہے نہیں تو میں کام کرتا ہوں اس بیڈٹس کو باہر کرتا ہوں اور اماؤنٹ کتنا ہوگے آپ کا ٹونٹی تھاؤزن باہرہ سو روپے ہے نا کوئی نیچے کچھ ہے نہیں پھر کیا کروں ہاں ہمارے پاس یہاں پہ سوری پرویجن بھی آپ کا ہے تو میں کام کرتا ہوں اس باہرہ سو کو کو یہاں لکھ دیتا ہوں ٹونٹی ہنڈڈ کا ماؤنٹ آپ کا فردر ویڈٹس کچھ ہوا نہیں آپ کو پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ جو بنانا ہے نیا والا آپ اس کو یہاں پہ دیکھیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے اس میں سے پرویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ جو ڈوڑڈ والا ہے یعنی کہ ٹرالی ویلس اس کو مینس کر دیں گے جب بتاؤ ٹرالی ویلس میں پرویجن کتنا دیکھ رہا ہے ٹونٹی فائف ڈیٹ یعنی کہ ٹونٹی فائف مینس ہو جائے گا پس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نیا والا پرویجن کتنا بنے گا میرے بچے دھیان سننا یہاں پہ ایک اچھا پوئنٹ ہے جو آپ کو سمجھنا ہے ایسے میں نے اس کا میننگ ریکٹیفیکشن ایرن میں آپ کو سمجھایا ہوا ہے دوبارہ تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں پوئنٹ نمبر تھری پڑیں گے آپ پوئنٹ نمبر تھری تھری میں کہتا ہے کہ کریڈٹ سیلز آپ نے ٹو تھاؤزن کا کیا تھا اور کہتا ہے کہ was not recorded in the سیلز بک پر بچے سیل کیا تھا ہم نے کریڈ پہ کریڈ سیلز یعنی کیا آپ کا اور کہتا ہے کہ بک میں ریکارڈ ہی نہیں ہے تو یہ تو کمپلیٹ اومیشن ہوا میں آپ کو نوٹ میں جو اگزام میں نے لکھنا آپ کے لیے کہ آپ جو دیکھو یہاں جو آپ کا اینٹری اگر میں کرتا ہوں کریڈ سیلز کا تم ڈیٹرز کو بڑھا دیں گے ڈیٹرز ہمارے پڑ جائیں گے and two سیلز کہوں کہتا ہے یہ اینٹری ہی نہیں ہوا تو کر لو نا اینٹری کیا فرق پڑتا ہے کتنے کا آپ کا ہے جی سیلز کتنے کا اینٹری بتا رہا ہے two thousand کا ماؤنٹ آپ کا تو مرمجھے two thousand لیکن یہاں پہ کہتا ہے کہ جی ایس ٹی کے بھی کچھ بات کر رہا ہے کتنا جی آئی جی ایس ٹی کہتا ہے کہ بارہ پرسنٹ یعنی کہ ڈیٹرز سے مجھے کتنا لینا ایک تو سیلز کا پیسہ and two آپ کا آؤٹپوٹ آؤٹپوٹ آئی جی ایس ٹی تو یہ آپ کا two کتنا ماؤنٹ ہو جائے گا two thousand یہ لینا ہے جو گوٹ سم نے بیچا اور اس پہ two hundred percent یعنی کہ two forty کا ماؤنٹ آپ کا two hundred percent ہے نا آپ جب چیک کیجئے یہاں پہ two hundred percent ہے نا سر ہاں تو آپ کا 240 یعنی کہ total ہمیں ڈیٹرز سے کتنا لینا ہے two two four zero یہ اماؤنٹ ہمیں کلیک کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا کہتا ہے کہ entry ہی پاس نہیں ہوا تو entry کر لیں گے یعنی کہ ڈیٹرز میں جو آپ کا ایڈیشنل سیلز ہوا ہے ایڈیشنل سیلز اس کو آپ یہاں پہ ایڈ کیجئے two two four zero کا ماؤنٹ اور جو سیلز آپ کا یہاں پہ آئے گا buy سیلز وہ اماؤنٹ کو صحیح کیجئے جب بتاؤ ٹرائل ویلز میں سیلز آپ کو کتنا بتا رہا ہے آپ ٹرائل ویلز کے کریٹ سیڈ میں جو سیلز ماؤنٹ میرے بچے وہ سیلز کامان کتنا بتا رہا ہے سکس ٹی سکس ٹھو ٹو 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 اور پلاس جو آپ که ایڈیشنل سیلز 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 کتنا آپ کا ہو گیا یہ ہو گیا سکسٹی ایٹ فور ٹونٹی کا ماؤنٹ آپ کا یعنی کہ سیلز کا فگر جو آپ کا جو انٹر نے ہوا تھا ہم نے اس کو پڑھا دیا اور جو آوٹپوٹ آئی جی ایس ٹی مرے بچے وہ بیلن شیٹ میں جائے گا سیٹ اف کرنے کے لیے دیکھیں گا اس کا بعد میں کیا نکل کے آئے گا آپ جڑا چیک کر لو یہاں پہ پونٹ نمبر تھری ہمارا ہو چکا ہے فورٹ میں کہتا ہے کہ کلوجنگ سٹوک میں گوڈز ملا ہوا ہے ون تھاؤزن کا جو سیل ہو ہو چکا ہے اور ہم نے سیل کر اوپا ریکوڈ بھی کیا ہے پس سف گوڈز کلی بڑھنے کیا تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا وہ کہتا کہ سیل کی انٹری ہو چکی ہے تو اچھی بات ہے نہ ہوئی ہوتی تو میں انٹری کرتا انٹری تو ہو چکا بھرے بچے ہم دوبارہ کچھ نہیں کریں گے اب ہمیں کیا کرنا یہاں پہ پروویجن بنانا ہے اور پروویجن ڈیٹرز پر چیک کرو کتنے کا بتا رہا ہے 5% کا بنانے کے لئے آپ کا یہاں پہ تو 5% ہمارا پروویجن کتنا بنے گا ایک بار ہم چیک کرتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے ڈیٹرز ہمارے پاس کتنے ہے جب آپ کا یہ ٹوٹل ڈیٹرز کتنا ہو گیا یہ 22,240 کا ماؤنٹ تو میں بچے 22,240 کا اگر ہم 5% نکالتے ہیں یہ 1,1,1,2 اہو یہ تو آپ کا اولڈ والا جہادہ اولڈ والا پچیسو روپے ہے نا پہلے سے سر ہاں سر تو مطلب یہ کام ہم کیا کریں گے اس سائیڈ لے کے چلے جائیں گے یہ کام اس سائیڈ ہو جائے گا یہ کام کرتا ہوں یہ آپ کا ون ون اس لئے پہلے میں چاہتا تھا کہ اس کو کلکورشن کر لیا جائے کوئی بات نہیں یہ کام آپ نے کیا کرنا اس سائیڈ لے کر آنا ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے جی اس سائیڈ میں پروویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ ہمارا اولڈ والا کتنے کا ہے ٹونٹی فائف ہنڈڈ کا اپوزیٹ سائیڈ جا رہا ہے ریورس ہو جائے گا اس میں سے ہم کیا کیا لیس کر دیں گے جو بیڈٹس آپ کا ہو چکا ہے وہ منس کیجئے یعنی کہ ٹویل ہنڈڈ اور ہم کیا لیس کریں گے جی یہاں پہ تو ہمیں جو پروویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ مینٹین کرنا ہے نیا والا کتنے کا آپ کا ون 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 ٹو ون ون ٹو تو اس کو چھوڑ کے باقی کا ماؤنٹ کیا کریں گے ہم انکم ٹریٹ کر لیں گے یعنی کہ ون 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 ٹو پلس ٹویل ہنڈڈ اور اس کو منس کیجئے ٹونٹی فائف ہنڈڈ میں جب بچی اماؤنٹ آپ کا آ گیا ون ایٹی ایٹ کا ماؤنٹ آپ کا یعنی کہ ادھر والی انٹری یہاں سے نہ ہو کے ادھر چلے جائے گے سمجھو نا اُلٹا ہو گیا تو جب بھی اُلٹا ہوگا سب کچھ اُلٹا ہو جائے گا یہ آپ کا اتنا انکم آنا جائے گا اور ہاں یہاں سے جو آپ پروویجن فور ڈاوٹ فول ڈیپٹ آپ جو یہاں پہ دکھائیں گے وہ ماؤنٹ کتنا ہوگا جی وہ نئے والا پروزن ون 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 ٹو ہے نا ون 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 ٹو کا ماؤنٹ تو بتائی یہ باہر کتنا چلا گیا ٹونٹی ون 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 ٹو کو مینس کیا تو یہ ٹونٹی ون تھاؤن ون ہنڈرڈ این ٹونٹی ایڈ کا ماؤنٹ نکل کے آگیا یہ لیجئے ہم نے یہاں پہ کام پورا کیمر بچھے کوئی ڈاؤٹ اس کے اندر میں نہیں سر سمجھ لو نا بس باتوں کو اکٹھا کر رہا ہوں پیرو رہا ہوں اس کو ایک جگہ پہ باگے سب کچھ دوم پہلے سے جانتے ہی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیٹرز کو سہی کر لیا ہم نے سیلز کو سہی کر لیا یہ تو ہم بعد میں بیل شیٹ میں دیکھ لیں گے اور آگے بار یہ کیا نکل کیا آپ کو یہاں پہ اور آپ شک کریں گے کہتا ہے اس کے بعد کہاں گیا آپ کا ہاں پونٹ ون ہو گیا ٹو یہ تو ختم ہو گیا اب آئیے ٹرال ویلس بچھے ٹرال ویلس پہ ہم ڈیٹر سے آگے بڑھیں ڈیٹرز جو ہے اس کا پورا ریکارڈنگ ہو گیا انٹریسٹ ڈون لون وہاں بھی ہمیں سمجھنا ہوگا خیر پہلے میں انٹریسٹ ڈون لون یہاں نام لکھ دیتا ہوں انٹریسٹ ڈون لون ڈون لون آپ کا ٹھیک ہے نا ہم نے پی کتنا کیا ہے پیڑ کتنا بتا رہا ٹرال ویلس میں فور ہنڈڈ کچھ اور ہوگا تو ورکی نوٹس میں چیک کر لیتا ہوں آو نا ورکی نوٹس نمبر بھن سری اگزام میں ورکنگ میں دکھا دیا انٹری تو کچھ غلط ہوگا کیا نہیں بچے اور اچھا ہوگا اور اچھے مارکس ملیں گے بچے نے محنت کی ہے ورکنگ نوٹس دکھائیے چاہنا کوئی فرق نہیں پڑتا بٹ اس کا تو ریکوارمنٹ ہے آپ مجھے بتاؤ انٹریسٹ ڈون لون آخر بنتا کتنا ہے چلدی سے دیکھے بتاؤ کریٹ سائیڈ میں لون کا ماؤن کتنا ہے ٹین تھاؤوزن اچھا ٹین تھاؤزن پہ بتاؤ ریٹ آف انٹریسٹ کتنا ہے ٹین پرسنٹ کتنے مہینے کا تو سر فرسٹ اکٹوبر اکٹوبر نومبر دس سمجھے جلے فری مارچ چھے مہینے کا انٹریسٹ 6x12 کتنا آگیا 500 اوہو اور یہ 500 انٹریسٹ بنا لیکن اس میں سے جو ہم لوگ پے کر چکے ہیں آپ چیک کرو وہ کتنا بتاؤ رہا ٹرال بیلسٹ 400 یعنی کہ اب یہ آؤٹسٹینڈنگ ہے انڈ میں یعنی کہ ہمیں پے کرنا ہے کتنا آپ کا 100 روپیز کا ماؤنٹ تو میرے پیارے بچے 400 پے ہو چکا ہے اور جو آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ 100 روپیز ٹوٹل کتنا ہو گیا 500 روپے سنو نا میری بات جو پے کر چکا وہ تو کیش میں سے منس ہو چکا ہوگا جو پے کرنا ہے تھوڑ جگہ چھوڑ کے آؤٹسٹینڈنگ انٹریسٹ آؤٹسٹینڈنگ انٹریسٹ آن لون آپ یہاں دکھائیے 100 روپیز کا ماؤنٹ اور میں وہ تراج ہو آپ کو آج دکھانا چاہتا ہوں جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کو سمجھانی میں پیارے طریقے سے سمجھاؤں گا بولو تو بھی نہیں لیکنہ بولو تو بھی دیکھوں نا ہم نے ایکس پنس کتنا دکھایا 500 یہ ہمارا بالنشیٹ ہے مجھے یہ بیلنشیٹ ہے یہ ہمارا ایسیڈ سای العلیٹی سائیڈ ہیں آب آدم ایک سپنس کتنا دکھایا 500 تو پروفیٹ ہمارا کتنے سے کم ہو جائے گا 500 dados یعنی کی بالنشیٹ میں اب ک wiře ہے وہ 500 کرسے کم ہو جائے گا کیپٹل میں اپchild آپ دیکھ رو نا ایکس پ الیکک دکھانے سے پروفٹ کم ہو جائے گا جتنا پروفٹ کم ہوگا کیپٹل میں اتنا کم ایڈ کیا جائے گا یعنی کہ کیپٹل ہمارا 500 سے کم ہو گیا سمجھے میرے بات لیکن جو کیپٹل ہم نے 500 سے کم کیا اس کے اگینس جانا بتاؤں ہم نے پیمنٹ کتنا کیا ہے پیمنٹ کتنا کیا ہے 400 تو مرے بچے کیش جو ہمارا ایسٹس میں رہا ہوگا وہ 400 سے کم ہو چکا ہے 400 سے دوبارہ سنیے لابیلٹی سائٹ جو ہے یعنی کہ کیپٹل کو پانچ سو روپے سے کم کیا لیکن جو کیش ہمارا ہے وہ 400 سے کم ہوا ہوگا ابھی بھی بیلنشی ٹیلی نہیں کر رہا ہے تو ہنڈر کے ہم نے لابیلٹی دکھا دی دونوں ٹیلی کر گیا 500 سے اس کو کم کروں گا اور ہنڈر بڑھا دیا تو 400 کا یہاں ایمپیکٹ اور جو کیش ہمارا یہاں رہا ہوگا وہی 400 سے گیا ہوگا بیلنشی ٹیلی کر گیا یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے آگے اکاؤنٹنگ ٹھیک سے سمجھنے کے لیے تو انٹریس دونوں گیا مرے بچے انسورنس پریمیم کہتا ہے کہ 900 آپ نے پے کیا ہے تو انسورنس پریمیم انسورنس پریمیم اس کو کوئی ریسمنٹ نہیں ہے یہ ہم نے کہتا ہے کہ 900 کا ماؤنٹ پے کیا ہے تو 900 کی انٹری آپ کے یہاں چلے گئے پھر کہتا ہے آپ کا ویجز ہے یہاں پہ اور وہ کہتا ہے ویجز آپ کا کتنا جی 46 اینڈ تو مرے بچے ویجز تو یہاں پہ جائے گا تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیتا ہوں کہ شاید کچھ اور بھی آ جائے تو ایسے آئے گا نہیں تو ویجز آپ کا 46 اینڈ اس پہ نیچے میں کچھ نہیں بتا رہا تو ٹھیک ہے پھر رینٹ کہتا ہے آپ کا یہاں پہ 1520 تو میں یہاں لکھ دوں رینٹ پہ بھی کوئی ایجسمنٹ نہیں ہے رینٹ آپ کا 1520 کا ماؤنٹ اور پھر کہتا ہے یہاں پہ آگے پڑھنا بیڈر سے ہو گیا ہم نے ڈیٹرز کا ساتھ ہی کر دیا تھا کیریج آؤٹ آؤٹ وارڈ یہی پہ آئے گا کیریج یعنی کی بھارہ اور آؤٹ وارڈ یعنی کی فیکٹری سے وہاں نکالتے سے میں ہم نے پے کیا ہے کتنا بتا رہا جی کیریج آؤٹ وارڈ سریعے 600 روپے کا ماؤنٹ ہے لکھو نا 600 روپے کا ماؤنٹ پھر میں بچے کہتا ہے کیش ایڈ بینک مطلب بینک میں آپ کے پاس 12,000 کا ماؤنٹ بتا رہا ہے تو بینک لکھو نا بینک یا کیش بینک کچھ بھی لکھ سکتے کوئی دکت نہیں ہے یہ 12,000 کا ماؤنٹ آپ کا ہو گیا ڈیپریسیشن کہتا ہے فنیچر پہ 25 ھنیٹ تو آپ دیکھو یہاں لکھیں گے 2 ڈیپریسیشن آن فنیچر اور کیونکہ ٹرائل ویلنس کے اندر ہے تو فنیچر سے آلیڈی مینس ہو جکا ہوگا ہم دوبارہ مینس نہیں کریں گے مجھے بتائیے ڈیپریسیشن آن فنیچر کتنا آپ کا ہو گیا 25 ھنیٹ 25 ھنیٹ اچیسو روپے آپ کا ٹھیک ہے ایکروڈ کمیشن میرے بچے ہمارا ایسٹس ہے آپ دیکھو ڈیویٹ میں دکھ رہا ہے ڈیویٹ میں اور ایکروڈ لگا ہوا یعنی کہ ہمیں کمیشن ریسیو کرنا ہے اور کیونکہ ٹرائل ویلنس کے اندر ہے تو صرف اور صرف بیلنس شیٹ میں جائے گا ایکروڈ کمیشن یہ ہمارا ایسٹس ہے کمیشن جو ڈیو ہو چکا ہوگا پر ہم نے ریسیو نہیں کیا ون تھاؤزن اور ٹرائل ویلنس بننے تک اس کی انٹری ہو چکی ہے مطلب کمیشن میں ہم پہلے ہی ایٹ کر چکے ہوں گے تو ہم دوبارہ ایٹ نہیں کریں گے ایکروڈ کمیشن آپ کا ہو گیا ایڈویٹیشمنٹ کہتا ہے کہ 75 ھنیٹ ایڈویٹیشمنٹ آپ کا اوہوہو یہ تو ایڈویٹیشمنٹ یہاں پہ دیا ہی ہوا تھا میں نے دھیان نہیں دیا اوہو اب میں کیا کروں کوئی بات نہیں ایک کام کروں یہاں پہ یہ پلس سیونٹی فائی فنیٹ کر دو کیا جاتا ہے تو یعنی کی کتنا ہو جائے گا ایٹ سکس ٹو جیرو یہ آپ کا ایٹ سکس ٹو جیرو کا ماؤنٹ ہو گیا تو ایٹ سکس ٹو جیرو آپ کا ایڈویٹیجمنٹ ایکسپینس یہاں پہ ہو گیا ایڈویٹیجمنٹ ہمارا ایٹ سکس ٹو جیرو کا ماؤنٹ ہو گیا کول نا ہاں جی سے ارے اور آگے پڑھو وہ اب انپوٹ جی ایسٹی کی بات کرنا چاہتا ہے میں کام کرتا ہوں یہ جو جی ایسٹی والی باتیں میں الگ سے دیکھ لوں گا پہلے میں کریٹ سائٹ میں جو باقی نام ہے ان کی پوسٹنگ کر لو سیلز تو ہمارا ہو چکا پہلے ہی وہ کیپٹل کہتا ہے سپٹی تھاؤزن یہاں پہ کیپٹل آپ کا سپٹی تھاؤزن جتنے بڑے کوشن اتنے پیشنس کی ریکوائیمنٹ اتنا کونسنٹریشن کی ریکوائیمنٹ پرویزن پہلے سے آپ کا ہو چکا ٹین پرسینڈ لون جو لیابلیٹی یہ ٹین تھاؤزن کا اس کو آپ یہاں پہ لکھیں ٹین پرسینڈ لون آپ نے سر وہ تو سال کے بیچ ملیا تھا بدماش سال کے بیچ ملیا تھا اور پیمنٹ نہیں ہوا تب ہی تو انڈ میں ٹرالی بیلنس پہ دکھ رہا ہے اور جو بھی انڈ میں دکھ رہا وہ یہاں پہ جائے گا کیا فرق پڑتا ہے ڈسکاؤنٹ ریسیب 400 یہ ہمارا انکم ہے اس ایڈ لکھیں ڈسکاؤنٹ ریسیب سر کیسے پتا چلا انکم ہے ایک تو کہہ رہا ہے کہ ریسیب نہ کہہ تو بھی کریٹ میں دکھ رہا ہے انکم ہی ہوگا کریٹرز آپ کا نائنٹی تھری انڈڈڈ تو سنڈری کریٹرز یہاں لکھیں سنڈری کریٹرز اور اماؤنٹ کہتا ہے نائنٹی تھری انڈڈڈ روپیز کا اماؤنٹ آپ کا نائنٹی تھری انڈڈ پھر بل سویبل ہے فائیف تھاؤنڈ کا لکھو نا یہاں پہ بل سویبل فائیف تھاؤنڈ کا اماؤنٹ یہاں پہ بل سویبل فائیف تھاؤنڈ آؤٹسنڈنگ سیلی فائیف ہنڈڈ کا اماؤنٹ لابلیٹی ہے آؤٹسنڈنگ سیلی آپ کا فائیف ہنڈڈ اور سیلی میں دوبارہ ایڈ مت کرنا ٹرال ویلنس کے اندر ہے بیڈٹس ریکوڑڑ میں تھوڑا اس کا میننگ سمجھا دوں بیڈٹس ریکوڑڑ کا مطلب ہوتا ہے آج سے کئی ورش پہلے پچھلے سال اس کے پچھلے سال اس کا پچھلے سال اس کے پچھلے سال اس کے پچھلے سال اس کے پچھلے سال کسی ورش میں ایک آدمی تھا ایک انسان تھا جو ہمارا ڈیٹر سوا کرتا تھا اور وہ بدماش میرا پیسہ لے کر دوبا دیا مطلب اکاؤنٹس کو کلوج کر دیا تھا یہ لے کر کہ اب وہ پیسہ میں نہیں ملے گا مطلب بیڈٹس ہو گیا تھا کسی ریجن سے اس آدمی وہ جو آدمی تھا جو میرا پیسہ لے کر بھاگ گیا تھا وہ میرے بچے آتا ہے اور کہتا ہے کہ لو اپنا پیسہ اور کام پورا کرو میں یہ پاپ لے کر نہیں جانا چاہتا اس دنیا سے مطلب اس نے پیسہ مجھے پی کر دیا ارے جو کبھی ڈوب گیا تھا جو کبھی بیڈٹس ہو گیا تھا اگر وہ اس سال ریکاورڈ ہوتا ہے بھی اسے بیڈٹس ریکاورڈ اور میرے پیارے بچے ہم نے کبھی اس کو expense مانا تھا loss مانا تھا بیڈٹس اب وہ ریکاورڈ ہو رہا ہے تو اس وار اس کو income ماننا پڑے گا in short بیڈٹس ریکاورڈ جو ہوتا ہے وہ ہمارا income ہوتا ہے اور اس income کو income side میں مطلب create side میں آپ record کریں گے کتنا بتا رہا ہے بیڈٹس ریکاورڈ آپ کا یہاں پہ 200 کا mount لکھو نا 200 روپے پھر کہتا ہے آپ کا یہاں پہ interest on investment interest on investment create میں ہے نا income ہے ہمارا interest on investment investment پہ ہم نے interest کمائیا ہے کتنا کمائیا ہے آپ کا یہاں پہ interest 2000 کا mount پھر بچے 2000 کا mount یہاں پہ چلا گیا پھر trading commission آپ یہی پہ لے کر آئیں گے trading commission مطلب بیپار کرتے سمیں ہم نے کچھ commission کمائیا ہے کچھ ہمیں commission مل گیا ہوگا تو آپ کا یہاں پہ amount کتنا بتا رہا 7000 آپ اس 7000 کو یہاں پہ record کر دو اور وہ input اولی باتوں میں دیکھ لوں گا ابھی پہلے اور check کر لو کچھ اور تو نہیں بچا نیچے میں آئیے closing stock closing stock جو 6000 بتا رہا وہ غلط بتا رہا کیونکہ نیچے کہہ رہا میرے بچے کہ اس میں point number 4 میں کہتا ہے کہ 1000 وہ ملاوا ہے جو sale ہو چکا ہے جو ہمارے stock ہی نہیں ہے یعنی کہ ہم لو کیا کریں گے یہاں پہ closing stock کی جو entry لے کر آئیں گے وہ 6000 سے نہیں وہ 5000 سے آپ کی entry ہوگی 6000 میں 1000 منس کرنے کے بعد مطلب صحیح کرتے ہوئے اور وہی stock یعنی کہ صحیح stock 5000 آپ کا یہاں پہ record کیا جائے گا پانچہ روپے record کیا جائے گا بات سمجھما گی سر ہاں point number 2 ہمارا ہو چکا ہے point number 3 ہمارا ہو چکا ہے fourth point ہمارا ہو چکا ہے fifth ہو چکا میرے بچے six جہاں پہ manager کو ہمیں commission دینا ہے تو commission میں کوئی gft کے بات تو کرنی رہا ہے commission میں یہاں پہ gft کے بات نہیں کر رہا تو چھوڑ تو جب بھی gft ہوتا تو بولتا وہ نہیں بولا تو پھر اس میں gft نہیں ہوگا اور کیا تو اب میں کام کرتا ہوں پہلے commission میں آنے کے پہلے وہ input output gft کی بات کر لیتا ہوں آپ دیکھو جو رہا میں point number 2 میں کچھ entry آپ کو پہلے سمجھا دوں وہ جو آپ کا free sample کے رکھ میں good see use کیا گیا تھا یعنی کی advertisement account آپ نے debit کیا تھا to purchases account and to آپ نے کہا تھا input آپ نے کہا تھا to input cgft and to input آپ نے یہ کہا تھا advertisement کے لیے کتنے کا گوٹس تھا وہ advertisement 1000 کا یہ 1000 کا تھا gft کتنے کا تھا 60 60 اور 11 20 ایک تو یہ gft آپ کو دھیان دینا ہے اور ایک ہوا تھا آپ نے جو drawings کیا تھا تو اس کا entry کیا بن گیا تھا ایسے دیماغ کو لے کے چلنا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ با جائے drawings to purchase purchase and to input یہ کیا لیکھ دی رہا ہوں میں pp بار بار input cgst and to input آپ کا sgst تو یہ تھا آپ کا کتنا یہ 560 کا mount تھا یہ 500 کا یہ 30 اور یہ 30 آپ کا چلو میں پہ سٹارٹ کرتا ہوں اب اچھے اب gst کام دیکھتے ہیں آپ پہ کیا نکل کے آئے گا gst ہمارا کون سا سائیڈ میں کتنا mount دیکھے گا یہاں پہ ہوج پوچ کرنے سے best کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کا working میں ready کرے آپ working notes number 1 اور لیکھے آپ computation of computation of set of of gst یعنی کہ gst کو میں set of کر رہا ہوں actually کتنا net amount payable یا receable ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں gst میں تھوڑی سے بھی اگر آپ class revision کرنا ہی پڑے بچے وہی پہ بات میں نے سمجھا ہوئی ہے دیکھو یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں پہلے میں آپ کو دکھا بچے اور ایٹ تھاؤزن کے بات آوٹپوٹ دکھو اور آپ کا ٹو فورٹی بچ گیا یعنی کی ٹوٹل پی بل کتنا ہو گیا ایٹ ٹو فور جی رو جو گورمنٹ کو میں پی کر نا سی جی جی سٹی جو آوٹپوٹ یعنی جو پی بل ہے وہ کتنا آپ کا ہے 10,000 یہ 10,000 آپ کا یہ آپ کو پی بل ہے لیکن چکی انپوٹ انپوٹ کا مطلب ہم نے آپ پی کر دیا ہے یعنی کی ایٹوانس ایک طریقے سے جب ہم نے سمان پرچیج کیا تھا اس سمیں پر آلیڈ ہم کتنا پی کر چکے ہیں آپ چکی جی آئی جی آئی 10,000 میں پی کر چکا ہوں ڈیویڈ میں دیکھیں گا آپ ٹریال ویلنس کا یعنی کہ اس میں سے اتنا جو ہم پی کر نا تھا اس میں سے 10,000 مطلب کہیں جی جہا ہم نے پہلے سے پی کر کے رکھا ہوا رکھا ہے cgst میں پی ڈیویڈ میں 8,000 ہے لیکن 8,000 میں سے آپ نے 60 اور 30 کو میں کیا کر ریورس کر نا ہے جہا نیجے انپوٹ cgst جو جو گوڈ ایڈویٹیجمنٹ پہ یا پھر ڈروینگ پہ یو جو باتا وہ 90 آپ کو کر نا میں کر نا باتا 8,000 میں 90 منس کیا تو کتنا آ گیا 7,910 ہے نا 8,000 جو آپ ٹریال ویلس پہ دکھ رہا ہے اس میں کم بھی کرنا میرے بچے 7,910 اور یہ بھی ہمارا کیا ہو جا گا 7,910 یعنی کی جو amount ہمیں یہ دکھو جو payble تھا اس payble سے کہیں زیادہ میں pay کر چکا ہوں مطلب یہ amount ابھی ہمارا receivable ہے جرہ بتاؤ یہ آپ کا کتنا نکل کے آرہا ہے 1760 آپ چکیجے یہ amount ہم نے زیادہ pay کیا ہوا یہ یہ پہ cg ft جو ہے آپ کا کتنا نکل کے آرہا یہ 2090 یعنی کہ اتنا ہمیں اور pay کرنا ہے جب pay کرنا ہے یعنی کہ آپ کا 2090 amount output pay اور یہ بھی ہمیں کتنا pay کرنا ہے 2090 تو یہ ہمارا کیا ہے pay pay کرنا مطلب liability site دکھانا اور آپ receivable یعنی کہ دکھانا یہ ہمارا assets ہے لیکن آپ نے پڑھا ہو ہے کہ IGST اگر جو آپ نے زیادہ pay کر دیا ہے تو یہ پہلے cg st set up آپ کا ہوتا ہے یعنی کہ 1760 جو یہاں پہ زیادہ آپ کا دکھ رہا ہے وہ cg st سے یہاں پہ set up کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ pay receivable برابر ہو گیا اب IGST نہیں رہا یہ amount کتنا رہ گیا آپ کا 330 amount اور یہ کتنا رہ گیا 2090 amount جنہ مجھے بتاؤ یہ amount نکل کیا رہا یہ pay receivable ہے سری pay pay کا مطلب ہوتا ہے پی بل کا مطلب کیا output GST آپ کا یہ output GST کے روپ میں آپ کا جو ہمیں اور pay کر نا ہے یعنی ہمارے balance sheet میں ادھر آپ کا input آتا ہے اور یہاں پہ آتا output آپ کا output GST جدا بتائی آؤ سوری نام پر لگتا output کیا نکل کیا آپ کا ایک تو CGST کتنا amount آپ کا 330 اور پھر آپ کا یہاں پہ output SGST SGST یہ amount کتنا بتا رہا ہے 2090 amount ہم نے ساری بات record کر لی ہیں آپ جلا check کرتے اب یہاں پہ کیا نکل کر رہا balancing figure اس کو باہر کیجئے یہ 28,500 کا profit ہمارا کتنا نکل کے آرہا ہے gross profit آپ کا اب ہمیں commission ایک دی میں جانتا ہوں gross profit cd کیا نکل کے آرہا ہے 68,420 plus آپ کا 5000 amount ہو گیا یہاں پہ 73,420 amount اب یہاں پہ 73,420 amount ہے اس میں سے آپ minus کیجئے ایک تو 4500 دوسرا 28,500 اور پھر آپ minus کریں گے 4600 amount یہ آپ کا نکل کیا رہا ہے 35820 amount اس کو یہاں لے کر آ جاتے ہیں by GPBD اور یہ 35820 جلا شکر تب NP ہمارا کیا نکل کیا رہا ہے plus دھانگ بھی commission دینا ہے 188 amount add کیجئے اس میں 400 amount پھر آپ 2200 amount اور پھر آپ کا یہاں پہ trading commission 7000 amount تو یہ total آپ کا ادھر آ گیا 45608 آپ کا اب ہم یہاں پہ 45608 میں پہلے ان سب کو منس کرتے منس 10 223 پھر آپ منس کیجئے 8 6 20 آپ منس کریں 500 amount آپ منس کریں 900 amount پھر منس کریں 1520 اور پھر منس کریں آپ یہاں پہ 30 100 amount تو پھر پچھے یہاں پہ 20745 آ گیا یہ ہمیں ابھی یہاں پہ کیا کرنا 2 managers commission کہتا ہے managers commission آپ کو دینا ہے اور میں یہاں پہ سمجھاؤں گا نہیں یہ جو amount آرہ before charging ہے کی after charging ہے تو sir question میں کہتا ہے managers commission جو آپ کا ہے آپ کو یاد ہوگا after commission میں ہم کیا کرتے ہیں into 10 اور ڈیوائیڈ by 110 جتنا اوپر ہوگا نیچے add کر دیں گے reason میں پہلے سمجھا جو ہوں اب نہیں سمجھانے والا تو یہ amount آ گیا 1886 راؤنگ up میں 1886 amount تو جب بتائیں اب ہمارا پھر اچھا یہ commission ہم نے pay نہیں کہ ہمیں pay کرنا ہے تو outstanding managers commission آپ outstanding manager commission جو آپ کا ہو گیا وہ آ گیا 1886 amount جب بتاؤ اب ہمارا یہاں پہ net profit جو بچ جائے گا وہ کتنا بچ جائے گا یہ کتنا 2745 پہ منس کر دینا ہے 2745 میں تو amount نکل کے آ گیا یہاں پہ 18859 یہ ہمارا net profit ہے جو کی capital میں جا کے اپ ایڈ کر دیں گے تو net profit آپ کا amount آ گیا 188 18859 کا amount سر یہ جو آپ نے کام یہاں پہ کیا باقی سارے کوشن میں آپ balance sheet اچھا اگر پوچھو گنا کی کیا ہونا چاہے تو یہ طریقہ ٹھیک ہے آپ پہلے اس کو plus minus کر لو باہر میں اس کے بات میں ایک ہی amount دکھا دو بار بار کیوں plus minus کر نا دنہ لگتا ہے تو آپ proper طریقے سے کریں اگر یہاں کر دیا تو کوئی غلط نہیں ہوگا لیکن تو مجھے بتاؤ جو اب یہ amount کتنا آگیا تو 50,000 میں سے ہم نے 560 amount minus کیا اور plus 18859 amount تو پر بچھے یہ جو amount نکل کے آگیا this is 68 299 آو دیکھتے ہیں کی کیا ہمارا balance تیلی کر رہا ہے یا پی نہیں تو اس میں ایڈ کیجئے آپ 100 روپیج amount پھر آپ نے 19,300 19,300 amount اس کے بعد 55 amount 330 amount then 2090 اس کے بااد آپ کا یہاں پہ 1886 روچی amount آگیا 97 505 آو نا دیکھتے ہیں اس سائیڈ کیا نکل کیا رہا ہے تو 12,000 کا آپ کا furniture ہے 6 377 ایک منس کیا 40,000 کا investment منس کیا آپ نے یہاں پہ پھر 21128 کا منس کیا ہم نے بینک بھی ہم منس کر دیں گے یہاں پہ 12,000 13,000 and 5 18,000 یعنی 97505 ہمارا انسہ بلکل کلیکٹ ہے اچھے ہم نے بلکل صحیح کام کیا ہے آپ لے جس کی کوپی کر لیجی ایک اچھا کوشن تھا مطلب تو نہیں کہا جا سکتا اچھا کوشن کہا جا سکتا تھا کیونکہ لین دی رہا کئی سارے پونٹ سمجھے یہاں پہ سمجھائے میں نے آپ کو اور کچھ خاص تو نہیں تھا آپ پہ کوپی کریں میں یہ کوشن ابھی ہے آپ یہاں پہ 19 کوشن یہ 19 کوشن دیکھو نا 19 کوشن کیا بتا رہا ہے پڑھیں گے 31 مجھ 2019 کو فالنگ trial balance was extracted from the books of member کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ دروئنگ سہ دیٹر سہ انٹریس اون لون ہے کش اوپنی سٹوک ویہیکل بینک بیلدنگ بیڈر پرچیز سیل میرے پچھے یہ کہتا following trial ویل مطلب یہ trial ویل ہے یعنی کہ ہمیں trial ویل بنا نا وہ دیا ہو آپ کو یہاں پہ تو وہ ٹھیک ہے چلا نیچے پڑھتے کیا بتا آپ کو یہاں پہ کہتا ہے پر پی ٹریڈنگ پروفیت لوس کون ان بیلن شید یہاں پہ کوئی آپ کا GST کی بات ہے نہیں وہ کہتا کہ ڈیپریسیشن چارج کرو ڈھائی پرسنٹ بیلڈنگ پہ یہ تو ہو جائے گا انٹریسٹ اور لون کہتا کہ چھے پرسنٹ کی حساب سے انپیڈ ہے بکایا ہے سکس منز کا آپ چکرون لون کتنا دکھ رہا آپ دیکھ دیکھ ہمیں نائنٹی فائی پہ کہتا ہے کتنا پرسنٹ سکس پرسنٹ اور کہتا کہ چھے مہینے کا بکایا سکس پہ ٹویل تو یہ انٹریس کتنا بن گیا یعنی کی نائنٹی فائی انٹی انٹو آپ کا سکس پرسنٹ اور چھے مہینے کا یعنی کی یہ بن گیا 285 کا ماؤنٹ آپ کا 250 س روپے 285 کا کہتا ہے کہ انٹریس جو آپ کا ہے وہ آپ بکایا ہے اور چھے کرو آپ کے ٹرائل ویلنز میں جو آپ کا انٹریس ٹون لون ہے وہ آلیڈ کتنا دکھ رہا ہے ڈیویٹ میں 300 کا ماؤنٹ دکھ رہا آپ 300 کا تو 300 پی ہو چکا ہے اتنا پی کرنا بکایا ہے دونوں ایڈ کر دینا وہ پروفیٹ لغس میں چلا گیا اور جو بکایا ہو بیلنس شیٹ کلیابلیٹی سائٹ میں چلا جائے آپ سمجھ 10% اور نیٹ پروفیٹ آفر چارجنگ سچ کمیشن سیم آپ کا سر یہ پرویزن کیوں لکھا ہے پرویزن کبھی لکھا ہے پروائیڈ فور میننگ سیم ہے اسے کوئی دکت نہیں بس مینیجر کمیشن دینا پروفیٹ لوس بیلنس شیٹ میں وہاں پہ یہ کام آپ کا ہو جائے جانتا ہوں جرا جرا یہ کام کرو سیون دین کوشن پہ آجانا جو میں آپ کو بولا تھا کہ آپ کر لیں گے ایک دیکھتے اس میں کوئی نیا پوئنٹ ہے یا پھر بس ایسا ہی کوشن ہے سیون دین چی میرے ساتھ یہاں پہ سیون دین کیا بتا رہا میں اس کو تھوڑا ساپ کر دو کیا لیجی چاہتے آپ سیون دین کوشن نکالو نا اور پڑھو دیکھو یہ کوشن کیا بولتا ہے کوشن کوئی بھی نیا پوئنٹ آپ کو نہیں ملے گا اگر آپ نے چیپٹر کے پہلے جتنے سارے چیپٹر آپ نے سٹیڈی کیا ہے تو کوئی پریشانی کریٹ ہو جائے گا تو ایک تو دو کام آپ جرور کریں گے جس دن اس چینل کا پرپس پورا ہوا آپ انشور کریں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کم سکم 20 بچے یہ انشور کرنا ہوگا ایک بچہ 20 بچوں کے بچے میں اس کو پیلائے گا اور اس کے بعد میرا سیکن چینل سنتوش ٹرازملز کہتا ہے گوپال دس ایجان 31 ماش 2019 میں پرچیجز آپ کا دیا ہو ہے سیل سے پرویجن ہے ڈیٹر سے کریٹر سے بی پی اوپننگ سٹوک ویجز سیل فنیچر پوستج پاور این فیول ٹریڈ ایکس پیٹس لون ٹو رام کئی سارے کوش نہیں سکر چکر لون ٹھیک ہے ڈیٹر چارج کر دیں گے ڈیٹر میں ایک آئیٹم ہے ٹوانٹی فائی ہنڈ دھیان سے پڑھیں پونٹ نمبر ثری جو دیو فروم کسمر ہے جو کی ان سولوینت ہو جو ہے اور ریمیننگ ڈیٹر آر نوڈ کنسیڈر ڈاوڈ فلو آف ریکاوری اس کا مطلب ہوا کہ جو ڈیٹر آپ کے ٹرال بیلنس میں کتنا بتا رہا آپ کو ڈیٹر ساب کے ٹرال بیلنس میں کتنا بتا رہا ہے سر ٹو لیک فیپٹی ون تھاؤ جن ٹو لیک فیپٹی ون تھاؤ جن کا ڈیٹر ساب کا ہے ٹرال بیلنس میں بیلنس شیٹ ہم کیا کریں گے اس کو لے کر آئیں گے اور اس میں سے کہتا ہے نیچے میں کہ آپ کے 25 روپے 25 آپ کا بیلنس ہو چکا ہے تو اس میں سے 25 کر دیں گے اور پروفیٹ لوس میں جو بیلنس ہوگا اس میں 2500 ایڈ کر دیں گا آپ اس بات کو جانتے ہیں باقی بلکل ٹھیک باقی بلکل ٹھیک ہونے کا مطلب ہے کہ نیا کوئی پرویجن نہیں بنے گا تو پتہ میں کیا کروں گا میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں دیکھو جب ہم پروفیٹ لوس ایک ایک سمجھ لو کرنا بات میں گھر میں بیڈٹس آپ کا ٹریل ویل میں کتنا ہے دیکھو نا ٹریل ویل میں بیڈٹس آپ کا کہتا ہے ٹو سکس ٹو فائی پہلے سے ٹو 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 نیو جو پرویجن آپ کو چاہیے اس کی کوئی ریکوارمنٹ نہیں مطلب نیل اماؤنٹ تو ہمیں پروفیٹ لوس میں ٹو 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 دکھانا تھا لیکن ہمارے پاس already old provision آپ دیکھو جو old provision کافی پڑھا ہوا ہے وہ amount کتنا بتا رہا ہے ٹو 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 ہے نا بچے زیادہ amount ہے اس کا مطلب کہ یہ کام ادھر ہونے کے بچے سائیڈ آپ کا ہو جائے گا ہم لوگ کیا کریں گے پھر old provision 26 وہ لکھیں گے اور اس میں سے اس 2625 کو 25 کو منس کریں گے باقی یہاں پر دکھا دیں گے یہاں پر کوئی کام نہیں سمجھے مرے بات نا تو یہ چیز آپ سے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا پھر کہتا آگے پڑھنا سمجھا رہا ہوں سارے points کرا چکا ہوں قسم سے جھوٹ نہیں بول آپ دیکھو تو یہاں پر پھر میں کہتا ہے جس پھر IGFC بارے پس نے دیسٹوائیڈ بائی فائر تو اس کا ٹیٹ پر ان کا کلیم ہمیں ملے گا ہم بیلنس شیٹ میں دکھا دیں گے یہ تو جائے گا پھر پون پڑ پڑ شاید تھوڑا سا آپ کو نیا لگے پٹ سیمپل ہے ریسیوڈ گوڈ رم راہول ان کمپنی کوئی راہول ان کمپنی جس نے گوڈ ریسیوڈ چھے دیتا ہوں وہ کیا کرنا ایسے آپ خود سمجھ سکتے ہو جب گوڈ ریسیوڈ لیا یعنی کہ وہ ہمارے سٹوک میں ملا ہو ہے وہ ٹھیک ہے جب گوڈ پرشیج کیا مر پچے تو مل چیز جو ٹھیک ہے گلتی کیا ہوا کی جو پرشیج کی اینٹری کرنے تھی آپ نے وہ اینٹری نہیں کیا تو کر لو نا اینٹری کر لو نا کیا اینٹری ہوگا اینٹری ہوگا پرشیج اکاؤنٹ ڈیویٹیڈ پرشیج اکاؤنٹ ڈیویٹیڈ ایک تو ہم یہ پی کریں اور کیا پی کریں جی انپوٹ آئی جی ایجی ایجی ہم یہ پی کریں انپوٹ آئی سکس تھاؤنٹ کا آپ چکر آئی جی ایجی ایس تی کتنا آپ کا ہے ٹول پسنٹ یعنی کی سیون ٹونٹ تو ٹوٹل ہمیں کتنا پی کرنا ہے سکس سیون ٹو جی ایجی اکاؤنٹ پرشیج میں ایڈ کر دینا یہ انپوٹ آئی جی ایجی تی ہو جائے جو ہم آگے آپ کا سیٹ آف کر لیں اور کر ایٹ کر دیں گے تو بیلنش میں کر ایٹ ہو جائے گا بیلنش میں انپوٹ جی ایجی 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 جی 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 اور یہ آپ کا ٹریڈ آئی چلا جائے گا سکس تھاؤنٹ پرشیج میں ایڈ کر دیں یہ تو کھر لیں گے ٹھیک نی جی کھر چاہے آپ مجھے کچھ اچھا کوشن سوچ رہا ہوں دھونڈ کے لئے بات پتہ نہیں کیوں آج مل نہیں رہا ہے 19 کوشن میں مجھے ملا نہیں 19 کوشن ملا نہیں کوئی اور سا کوشن دیکھیں دوکھ یہاں پر آپ کا جو کوشن نمبر 21 ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں 21 میں بھی کچھ نیا نہیں میرے بچے ایک ایک ایجسمنٹ آپ اس میں جانتے میں دیکھ لیتا کوئی ایجسمنٹ ہے جو مجھے سمجھانا ہے یا پھر بس آگے بڑھوں میں تو ڈیپریسیشن آپ جانتے ہی ہیں ہاں ڈیپریسیشن کہتا سیلی فور دا منت آف مارس 3000 انپیڈ ہے وچ مست بھی پروائیڈ کر دیں گے جی اور کہتا بیلنس ان دا اماؤنٹ باقی جو آپ سیلی اس پر 2000 پی دیوانس بھی دیکھ لیں گے انشورنس پری پی ٹھیک ہے مطلب بکایا ہے آوٹ سٹوک سکس آزن سٹوک مطلب گوٹ شو چھے جار کا ہے وہ رام لے چل گیا پرس نیو کے لیے کاؤ سٹوک وچ ہیج نوٹ بین ایڈیس تر ایڈیس کر دیں جی کوئی بات نہیں اور کلوزن سٹوک کہتا ہے کہ سکسٹی ایٹھ تھاؤن پی جبکی اس کا مارکیٹ ویلو سکسٹی تھاؤن تو ہم تو سکسٹی پہ دکھائیں گے پھر آپ کا جتنا مارکیٹ پرائیس چلو میں یہ کوشن کرا دیتا ہوں کچھ کوشن میں دم ہے نہیں پھر بھی کوئی بات نہیں یہ کوشن ہم کر لیتے اچھی بات اس کے اندر آؤ نا میں اس کو مٹا دوں آپ کے لیے اور پھر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں کوشن کیسے کیا جائے گا یہ کوشن ہمارا کون سا جی کوشن ہمارا 21 نمبر تو solution کر رہے میرے بچے کوشن 21 کا 21 کا چیک کیجئے ہم لوگ یہاں پہ پہلے جو adjustment ہے furniture پہ دھان نکھیں گے provision بنانا وہ بھی بکایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا private insurance سے office expense بکایا ہے stock کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس میں کوئی GST کی بات ہی نہیں میں کام کروں کیا کوشن میں دم نہیں یہ کوشن آپ کر سکتے ہو بچے سچی بتا رہو ہم نے بہت سارے کوشن کی ہیں میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا جو اچھے پونٹ مجھے لگیں گے پرشیج آپ کا وہ ٹھیک ہے جی ٹریڈنگ میں ڈیٹر سا آپ کا balance میں interest earn credit balance profit loss credit side sell you debit sales credit purchase rent purchase rent sales rent سب آپ جانتے ہی آہ نیچے آئیے نیچے آپ کا capital میں ڈروئنگ سمینے سو جائے گا سب ٹھیک ہے سب جانتے ہو فنیچر بھالا پونٹ جو تھوڑا سو میں بتا دو آپ کو کوشن نہیں کر رہا یہ خود کر لیں گے کیونکہ بہت پریکٹس کرا چکا ہوں balance sheet یہ ہمارا furniture آپ کا ہے کہتا ہے فنیچر جو ہے مجھے کی بات کہ آپ دکھو ٹرائل ویلز میں آپ کو پرویزن فور ڈیپریسیشن دیا ہوا ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ مجھے پرویزن فور ڈیپریسیشن ہونے کا مطلب کی ایسیٹ سی یہاں پہ دکھرا ہے اس کا ڈیسکشن ہم نے ٹرائل جو بنائیں گے اور یہاں پہ جو ہم ڈیپریسیشن لکھیں گے آن فنیچر تین پسنٹ یہی تو اریجنل کوسٹ ہے یعنی کہ اس کا ٹین پسنٹ مطلب ٹو تھاؤزن کا مانٹ اور پھر ٹو تھاؤزن اس میں ایڈ ہو جائے گا جو پرویزن پہلے سے آپ کا ٹو تھاؤزن ہے اس فور تھاؤزن کو پرویزن یہاں پہ فور تھاؤزن مینس کرتے ہوئے آپ یہاں پہ سکسٹین تھاؤزن پہ دکھانا ایسے دکھانا پڑھا تو ہم لوگوں نے ایسے کر دی اگر یہاں پہ کہتا ہے کہ ڈیپریسیشن ٹین پسنٹ ڈیپریسیشن یعنی بک ویلو پہ چارج کرنا ہے تو میرے بچے اس قسم یہاں جو ڈیپریسیشن آتا کیونکہ پرویزن میں پہلے سے ٹو تھاؤزن کا مانٹ ہے تو ٹونٹی تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن منس کر کے ایٹین تھاؤزن کا میں ٹین پسن نکالتا ایٹین ہنڈ ہنڈ کا مانٹ نکل کے آتا اور آپ یہاں جو پرویزن دکھاتے پہلے سے ٹو تھاؤزن تھا ایٹین ہنڈ اور آپ کا مانٹ جتنا بھی ڈیپریسیشن کرنٹ ایر میں چارج کرتے ہیں اس کو پرویزن فور ڈیپریسیشن میں ایڈ کر دیتے ہیں یہ باتوں میں نے آپ کو بتائی تو یہ ہمارا آپ کا ڈیپریسیشن ہو گیا پرویزن بنانا آپ جانتے ہیں سیلی منت مارچ بکایا سیلی میں ایڈ کر دیں اور آپ کا بیلنس شیٹ کی سیڈ میں ساتھ میں کہتا ہے کہ دو ہزار پیس میں ایڈ بانس ملا ہوا ہے تو سیلی میں ٹو تھاؤزن منس پریپیڈ سیلی اور اس کو بیلنس شیٹ کے اسیڈ سیڈ میں دکھائیں گے پھر آپ کا انشورنس کہتا ہے کہ پریپیڈ ہے انشورنس میں سے مینس بیلنس شیٹ کے سیڈ سیڈ میں پرویڈ ایٹ تھاؤزن آفیس ایکس پیس پی کرنا بکایا ہے آفیس ایکس پیس میں ایڈ شیٹ کے سیڈ میں سٹوک چھے جو سکسٹی ایٹ تھاؤزن بتا رہا وہ گلت ہے ہم اس پہ دکھائیں گے نہیں ہم کتنے میں دکھائیں گے سکسٹی پہ تو ٹریڈ اکاؤن جو بنے گا وہاں بھی سکسٹی تھاؤزن اور بیلنس شیٹ پہ کتنا جائے سکسٹی تھاؤزن ہو گیا کوشن کیوں کراؤں کیوں کراؤں یہ کوشن آپ سے بن جائے گا میں جانتا ہوں یہ بن جائے گا ٹوانٹی 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 ہے بس ایک پوانٹ سارے پوانٹ سٹارٹنگ میں کر چکے سترہ اٹھار کلاس ہم نے نکال دیا کوئی بچہ اتنا لمبا نہیں پڑتا دو تین کلاس ٹوانٹی شپٹر کو ختم کر جاتا پتہ نہیں کیسے ختم کر جاتا ہے اس میں آپ کا یہاں پہ اچھا ہے بچے انشورنس کا تو میں آپ کو یہاں پہ انشورنس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں اور پھر اس کام کو ختم کرتے دیکھو کیا بتا یہ رہا ہمارا پروفیٹ لوس اکاؤنٹ اور یہ پروفیٹ لوس آپ کا یہاں تک گیا آپ چیک کرو کوشن کے اندر میں انشورنس آپ لوگوں نے کتنا پے کیا ہے انشورنس میں چیک کیجئے آپ انشورنس کا نام پہ کتنا پے کیا ہے انشورنس میں انشورنس جو کے کا ہوتا ہے کمپنی کی گاڑی ہے اس کا بھی کرائیں گے کمپنی کی بیلڈنگ اس کا بھی کرائیں گے کمپنی کا مشین ہے ان کا بھی کمپنی کے لوگ ہیں ان کا بہت طریقی ہوتا میرے بچ مطلب کئی سارے انشورنس ہوئے ہوں گے اور سب کے ٹوٹل ہم نے 600 روپے کا پریمیم پے کیا ہے پوئنٹ اپ فورت میں کہتا پڑو جڑا یہاں پہ اس میں سے کوئی ایک انشورنس ہے کوئی ایک انشورنس چیک کریں گا یہاں پہ کہتا کہ اس میں سے کوئی ایک انشورنس ہے جو کی ون سیوینٹی کا ہے مطلب میں بتاؤ کہ جو کرنٹ ڈیر کب سے کب تک چل دا ہے یہ چل دا ہے 31 مارس 2019 1 2018 سے کہتا کہ جو 600 کا پیمنٹ کیا گیا ہے اس میں سے کوئی ایک ایسا پولیسی ہے جو ون سیوینٹی کا ہے اور جو اس سال ہم نے پی کیا کب تک کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ پیمنٹ کیا گیا ہے 30 سیپٹیمبر 2019 کے لیے یہاں تک کے لیے مطلب میرے بچھے چھ مینے کیا ہو گیا تو آپ جانتے تو کہ آپ اس میں سے کیا کریں گے پریپیڈ انشورنس مینس کر دیں گے کتنا مینس کروں گا تو اس میں سے ایک پولسی جو ون سیوینٹی باقی تو ٹھیک ہے باقی کرنٹ ایر کا مطلب ایک ہی پولسی کا پنگا ہے یہ پولسی جو ون سیوینٹی ہم نے پی کیا ہے پریمیم جب بھی پی کرتے تو ایک بار میں بار میں مینے کا اسے زیادہ پی مینے نہیں ہوتا میرے بچے تو جب تک ساپ ساپ نہ بتائے ہم مانے گے کی ون سیوینٹی ٹویل منس کا ہے تو چھے مہنے کا کتنا آپ کا یہ آگیا آپ کا ایٹی فائی یعنی کی فائی فائی پٹی یہاں چلا جائے دوبارہ بول نہ بھی کام آپ کا پورا کیا ہم نے یہ بھی کام یہ پورا کیا بچے آپ لیں اس کی کوپی اچھو اس کے بعد چھوٹی سی تھیوری اس کے اندر ہے پھر اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ باقی تھیوری ہم نے پڑھ لیا ہے کلاس کے بیش میں بھی اور پیچھلے چپٹر میں بھی without adjustment میں ایک بات important ہے ایک آسکتا تھیوری کہ grouping یا پھر marshaling یا پھر arrangement ہم نے کیا بولا کہتا کہ grouping یا پھر marshaling marshaling یا پھر کہہ دے گا arrangement arrangement of assets and liability grouping کیسے ہوتا ہے marshaling grouping یا پھر کہہ دے آپ کا کیا جی ہم پھر arrangement میرے بچے تینوں کا meaning سیم ہوتا ہے دیکھو grouping میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا دو طریقے سوگا in order of liquidity in order of liquidity یا پھر ہوگا آپ کا in order of permanence پر مطلب جو میں نے آپ کو کلاس میں جتنا کم سمجھ کے لئے آپ کے پاس ہوگا ہم اس کو پہلے دکھائیں گے تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے جب ہم balance sheet بناتے ہیں تو balance sheet میں کیا ہوتا ہم پہلے دکھاتے ہیں آپ current assets کو اور پھر دکھاتے ہیں fixed assets کو میں نے بارے ہم کریں گے اگر in order of permanence کرتے ہیں تو جتنا زیادہ permanent ہے ہم اس کو پہلے دکھائیں گے مطلب fixed assets پہلے آئے گا پھر current assets آئے گا پھر capital پہلے آ جائے گا پھر fixed liabilities آ جائے گا پھر آپ پھر current liabilities آ جائے گا ہم نے maximum پھر پہلے آپ یہ لکھنا ہو گا پھر ہی آپ کا اس کے اندر بھی جب بڑے ہو جاؤ گے تب کی بات کرتا ہوں ابھی تو چھوٹے بچے آپ ہیں کی current assets میں بھی جیسے جو سب سے زیادہ liquid ہے cash پہلے bank اس کے بعد پھر آپ کا ڈیٹر پھر آپ چیپٹر ہے اس کے بک میں تھیوری آپ کو مل جائے گا اور باقی چیزیں ہیں میرے بچے میں نے سارا discussion کر لیا ہے tangible assets کیا ہوتے ہیں یہ سب discussion آپ کا without adjustment میں کر چکا ہوں کچھ بھی ایسا نہیں بچا جو آپ کے لئے نیا ہوگا یا آپ نہیں جانتے ہیں سب کو جانتے تو بچے چیپٹر کو ہم آج end کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پورے چیپٹر کو پورے چیپٹر کو اس کے بعد کچھ بچتا ہے آپ پریکٹس کیجئے داؤٹ ایسے اٹھے گا نہیں اٹھ گیا تو میں ہوں مجھے بتا دینا میں آپ داؤٹ سول کر دوں گا آپ ملیں گے بچے کچھ نئے چیپٹر کے ساتھ نئے کونسپ کے ساتھ نئے مستی کے ساتھ لیکن آج بس اتنا ہی بے بے ٹاٹا بے ہلو بچوں کیسے ہیں آپ مجھے وشواہ سے میری جو کلاسز آپ کے پاس ہیں چاہے وہ میرے چینل پہ ہے چاہے میرے ایب پہ کریں ان سب میں آپ میری سی دردی کم کر رہے جب بچے ایلیوین ٹول کلاسز کے بعد آتے ہیں سی ایس سی ایس بی کم کرنے کے لئے ہمارے پاس تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کا نالیج ہی نہیں ہے اس ویجن کے ساتھ میں بچے کی میں اپنی سی کلاسز at zero cost آپ کو پروائیڈ کی آپ پڑھیں اور آپ لائف کو انجوائے کریں اور بلیو کریں کہ میں نے ایک ہی کسم کھایا ہے کہ میرا ہر ایک بچہ پروفیشنل سٹوئنٹ بنے گا اور آپ کو بننا ہے اور میں آپ کو بناؤں گا آگے بڑھتے ہیں چلی کلاسز کو آگے بڑھاتے لائف کو آگے بڑھاتے جائے coc جائے میرے بچے thank you بچوں thank you پڑھنا شروع کیجئے thank you